انسان اولاد کو اپنی چیز سمجھتا ہے اپنی اولاد سمجھتا ہے مال کو اپنی چیز سمجھتا ہے اور یہی شرک ہے شرک تو یہی آ جاتا ہے مجھے نہیں معلوم دوسرے حضرات کہاں جا کر شرک درک کرتے ہیں میں تو یہی درک کرتا ہوں اپنی اولاد کو میں اپنی چیز سمجھوں شرک ہے میرے پاس جو مال ہے میں اس مال کو اپنی چیز سمجھوں مال سمجھوں شرک ہے میں بھی اللہ کی ملکیت ہوں اور یعنی میں ملک کی حیثیت سے اللہ کے لیے ہوں اللہ کا ہوں اور میرے اوپر جو ملک نافذ ہے وہ بھی اللہ کا ملک ہے یعنی اقتدار اس کا نافذ ہے میں بھی اللہ کا ہوں میری اولاد بھی اللہ کی ہے میرا مال بھی اللہ کا ہے اور انسان دوسری بات یہ کرتا ہے یہ پہلا شرک ہے کہ وہ مال اور اولاد کو اپنی چیز سمجھتا ہے دوسرا شرک کہ وہ اس مال کو اولاد کی تربیت پر خرش کرتا ہے اور اولاد سے امید لگائے رہتا ہے کہ ہمارے بڑھاپے میں یہ ہمارا سہارا ہوگا یہ دوسرا شرک ہے وہ کبھی کبھی تو ماں باپ کہہ دیتے ہیں باقاعدہ اظہار کر دیتے ہیں کہ بیٹا تم ہی تو ہمارے بڑھاپے کے سہارے ہو وغیرہ وغیرہ جو باتیں ہوتی ہیں ہر گھر میں ہوتی ہیں یہ پیسہ صرف کر رہا ہے اس اولاد پر اور یہ اس اولاد کی تربیت میں اپنی جان خرش کر رہا ہے محنت کر رہا ہے اور امید لگائے ہوئے ہیں اس اولاد سے کہ ہماری محنت کا صلح اس اولاد سے ملے گا اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا یہ بچے ہوں گے یہ شرک در شرک در شرک در شرک ہے تو انہوں نے کہا پھر توحید کہاں سے ہے میں نے کہا توحید یہ ہے اسی تربیت اولاد کے مسئلے میں توحید یہ ہے کہ آپ مال کو اللہ کی امانت اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھیں اولاد کو اللہ کی دی ودیعت کی ہوئی امانت سمجھیں اس نعمت کے ذریعے سے اس امانت کی تربیت کریں تربیت میں جو آپ کی محنت ہے اس کو اللہ کی طرف سے فریضہ سمجھیں اس محنت کی پاداش خدا سے طلب کریں اپنے انجام کی امید بھی خدا سے رکھیں اولاد سے نہ رکھیں موسیقا موسیقا